موسیقی کاف میم اور پانچ لاشیں تحریر سفرخان بلوچ مستون کی خون جمع دینے والی یخ بستہ ہوائیں جنوری کی آخری رات گولیوں کی گنگرج پانچ لاشیں پانچوں لاشوں کی سر پر لگی گولیوں کے نشانات مگر یہ لاشیں کس کی ہیں کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے مارا کس نے اور یہ مرے کیوں لا وارث تو نہیں ہو سکتے مگر وارث ہیں کس کے لاشوں کے پاس پڑے خون سے لطپت کاغذ اور کلم یہ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے یہ بے تعلیم اور جائل لوگ نہیں ہیں تعلیم یافتہ اور عالم لوگ ہیں جو علم اور عدب سے بخوبی واقف بھی ہیں اگر کوئی علم اور عدب سے بخوبی واقف ہوتا ہے تو یہ لوگ دہشتگرد اور انتیا پسند بھی نہیں ہوں گے پھر ان کے سر پر لگی گولیوں کے نشانات کیوں یہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں یہاں ایک خون ریز جنگ بھی چھڑ چکی ہے اور علم اور عدب سے واقف لوگوں کو جنگ سے کیا واسطہ چہرے سے لگتا ہے دو آدھے عمر کے لوگ تھے جن میں سے دو شادی شدہ بھی لگ رہے تھے اور دو نوجوان جنہیں ابھی مزید نوجوانی کی سیڑھی چڑھ کر اوپر جانا تھا شاید ابھی تک دونوں نے شادی بھی نہیں کی تھی اور ان دونوں نے شادی بھی کی ہے اور شادی شدہ لوگوں کے ضرور بچے بھی ہوں گے کیا حالت ہوگی ان کے بچوں کی مگر یہاں پھر کیوں کوئی نہیں ہے باہر نکل کر دیکھتے ہیں ضرور کوئی ہوگا اوف اللہ یہ سردی گھر سے نکلتے ہی یخ بستاواؤں نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا چاروں طرف خاموشی اور اسی خاموشی میں ٹھوٹے پھوٹے جونپڑی کے سامنے بیٹھی عورت نازینگ گنگنا رہی تھی ہیلو ہیلو امی جان خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں مگر بوڑی عورت کی آواز اس خاموشی کو چھیرتی ہوئی پلند آواز میں نازینگ گانا شروع کر دیتی ہے ایک بار پھر ہیلو ہیلو دادی اممہ مگر بوڑی عورت اپنی دنیا میں جی رہی تھی اس طرح لگ رہا ہے بوڑی عورت کسی دولے کو سجانے کی تیاری میں ہے اور بہت خوش بھی ہے مگر دولہ ان کا کوئی پتا بھی نہیں کہاں ہے کون ہے کیسی ہے شادی کا ماحول بھی نہیں لگ رہا تھا پھر سے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ان پانچوں میتوں کے بارے میں ضرور کسی کو بتانا پڑے گا کس کو بتاؤں دل کر رہا تھا بلند آواز سے آواز لگاؤں ضرور کوئی سنے گا اور ضرور یہاں پہ آئے گا لمحہ بر خاموشی کے بعد بلند آواز میں کوئی مجھے سن رہا ہے کوئی ہے یہاں میرا بلند آواز آسمان کو چھیرتی ہوئی چاروں طرف گونج رہا تھا ایک لمحے کے بعد پھر سے وہی خاموشی چھا گئی پھر میں نے آواز لگائی پھر سے میرا آواز آسمان کو چھیرتی ہوئی چاروں طرف گونج رہا تھا اب کی بار وہی بوڑی عورت میرے پیچھے آتی ہے اور پیٹ پہ ٹپ ٹپی ہوئی اپنی شہادت کی انگلی اپنے موہ پہ لگا کر مجھے اشارہ کرتی ہوئی خاموش ہو جاؤ اور پھر دیمی آواز میں کہتی ہے خاموش ہو جاؤ دھولے سو رہے ہیں کون دھولا کیسا دھولا کہاں کندھولا کہاں ہے شادی میں چیختا ہوا بولا پاگل ہو کیا اور یہ پانچوں میتیں کیسی ہیں اور کس کے ہیں یہ کون ہیں بوڑی عورت بڑی انرمی سے کہتی ہوئی بس خاموش ہو جاؤ دھولے جاگ جائیں گے پھر سے میں چیختا ہوا بول پڑا اٹھ جاؤ میرے راستے سے پاگل بوڑی عورت میں کسی کو ڈونڈتا ہوں کوئی انہیں پہچاننے میں میری مدد کرے میں چیختا رہا کوئی مجھے سن بھی نہیں رہا تھا اور پانچوں لاش مجھے مزید الجا رہے تھے کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیوں انہیں مار دیا گیا ویران بستی میں کوئی اولاد آدم کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے صرف خاموشی میں اور بوڑی عورت مجھے مزید پریشانی کی حالت میں دکیل رہا تھا اور میں کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا مگر بوڑی عورت خوشی سے ناچ رہی تھی اور مزید بلند آواز میں یہ تھنڈی ہوایں اس وقت مجھ پہ آگ کے گولے برسا رہے تھے اور دوسری جانب یہ بوڑی عورت مجھے مزید پریشانی کی حالت میں دکیل رہی تھی اسی سوچ میں تا کیا کروں کہاں جاؤں تا کہ ان لاشوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہو چلو اس بستی سے نکل کر کسی اور بستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں شاید کوئی مل بھی جائے تا کہ اس الجے ہوئے معلوم سے مجھے نکلنے میں مدد مل جائے چلتے چلتے کچھ بچے کھیلتے ہوئے مجھے دک گئے مگر دور ہیں شاید میں وہاں تک پہنچ بھی نہ سکوں اور شب مجھے اپنے آغوش میں لے اور میں راستے سے بھی بٹک جاؤں مگر دوسری جانب کھلے میدان کے سوا کچھ بھی نہیں شاید بچوں کے پاس ضرور کوئی بستی ہوگی مگر بچے دور تو ہیں کروں تو کیا کروں جاؤں یا نہیں اور بچوں کی طرف جاؤں یا پیچھے اسی بوڑی عورت کے پاس جاؤں جہاں صرف بوڑی عورت اپنے خیالی دنیا میں کھیل رہی ہے سوچتے سوچتے مجھے میرے پاؤں خود بخود ان بچوں کی جانب دکھیلتے گئے آخر میں جب آنکھیں کھلی تو وہ بچے جو کوسو دور تھے میرے سامنے کھڑے تھے پانی پیو گے انہی بچوں میں سے کسی نے بڑی معصومیت سے پوچھا رکو سانس لینے دو پھر باتیں کریں گے پتہ نہیں کیوں میں نے اپنے من یہ بات بٹھا لیا تھا کہ میں ستر سال کا سفر مکمل کر کے منزل تک پہنچ چکا ہوں پھر سے یاد آیا میں ابھی تک سفر میں ہوں پیچھے وہی پانچ لاشیں پڑی ہیں انہی کی شناخت کے لیے نکلا ہوں اور میں تھکا بھی نہیں ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے تھکن محسوس ہو رہا ہے اور مجھے پیاس بھی نہیں لگا ہے اور یہ بچے کیوں مجھے پانی کے لیے پوچھ رہے ہیں یہاں پاس میں کوئی بستی ہوگی بغیر سانس لیے میں نے پوچھا بستی جہاں انسان رہتے ہیں سوالی انداز میں انہی بچوں میں سے کسی نے پھر سے پوچھا جی ہاں انسانوں کی بستی جی نہیں جواب میں صرف انہی بچوں نے ایک ساتھ یہی کہہ دیا اور ایک ساتھ چل پڑے روکنے کی کوشش میں نے بہت کیا مگر وہ رکنے کے بجائے مزید تیزی کے ساتھ چلنے لگے میں چلاتا رہا رک جاؤ ان لاشوں کی شناخت اور ٹکانے لگانے کے لئے مجھے آپ لوگ درکار ہوں گے رک جاؤ خدا کے لئے رک جاؤ خدا کے رسول کے لئے رک جاؤ میں اپنی بے بسی کی میت کو ان بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر وہ رکنے کے بجائے مزید تیزی کے ساتھ جا رہے تھے جی ہاں انسانوں کی بستی جی نہیں جواب میں صرف انہی بچوں نے ایک ساتھ یہی کہہ دیا اور ایک ساتھ چل پڑے رکنے کی کوشش میں نے بہت کیا مگر وہ رکنے کے بجائے مزید تیزی کے ساتھ چلنے لگے میں چلاتا رہا رک جاؤ ان لاشوں کی شناخت اور ٹکانے لگانے کے لئے مجھے آپ لوگ درکار ہوں گے رک جاؤ خدا کے لئے رک جاؤ خدا کے رسول کے لئے رک جاؤ میں اپنی بے بسی کی میت کو ان بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر وہ رکنے کے بجائے مزید تیزی کے ساتھ جا رہے تھے میں بے بسی کی عالت میں صرف انہیں دیکھ رہا تھا ان کا پیچھا کرنے کے لئے میرے پاؤں جواب دے رہے تھے اور مجھے مزید ان پانچ لاشوں کی جانب دکھیلنے کی کوشش کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا جاؤں یا نہیں جاؤں پیچھے پھر سے وہی سنسان بستی اور بوڑی عورت مجھے ملیں گی اور وہی پانچوں لاش پھر سے مجھے مزید پریشان کرنے کے لئے تیار ہیں کروں تو کیا کروں سوچ رہا تھا آنکھوں کو بند کیا جب آنکھیں کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اسی سنسان بستی میں پایا جہاں وہی خاموشی تھی اور اس بار بوڑی عورت ناچ رہی تھی میں اسی کمرے کی جانب باگتا گیا وہاں لاش نہیں تھے خون سے لطپت کاغذ اور کلم ابھی بھی پڑی تھی میں فوراں وہاں سے نکل آیا اور بوڑی عورت کے سامنے چیختا رہا لاش کہاں ہیں کون لے گیا اور اس بستی میں مزید خاموشی کیسی ہے مگر بوڑی عورت مجھے سننے کے بجائے اپنی دنیا میں ناچ رہی تھی اور خوشی میں اڑنے کی کوشش بھی کر رہی تھی میں نے بوڑی عورت کو پکڑ کر جنجوڑنے کی کوشش کی بھولی عورت نے مجھے دھکا دے دیا میں زمین پر گر پڑا اور عورت مزید تیزی کے ساتھ ناچ رہی تھی اور میں خاموشی کے ساتھ بس نظارہ دیکھتا رہا موسیقی